ممتہ ہار گئی کالا جادو جیت گیا سگی ماں نے جلادکار روپ دھار لیا پیر کے کہنے پر اپنے ہی بچوں کو رسیوں سے بان دیا جسموں کو داغا کھانے کو بھی کچھ نہ دیا مبینہ طور پر کالا جادو کرتے اپنے دو ماسوم بچوں کو جلا ڈالا تین سالہ مریم اور چار سالہ جارچ بری طرح جلس گئے دونوں بچے ہسپتال منتقل ملزمہ ماں انیتہ کا اطراف جر اکیسویں صدی میں بھی دکیا نوسی سوچ نے جان نہ چھوڑی انیتہ کہنا ہے کہ میرے بچوں پر جنات کا سایا تھا پھوپی کی بیٹی میں پیر کی آمد ہوتی تھی اسی کے کہنے پر بچوں کو رسیوں سے باندھا جنات سے جھٹکارے کے لیے کال علم کا سہارا لیا ملزمہ نے ابتدائی تفتیش میں اعتراف کر لیا تین دن پہلے بیوی دونوں بچوں کو رشتہ دار کے ہاں لے گئی بچوں کو باندھ کر جسم پر زخم داغے گئے کھانے کو بھی کچھ نہ دیا انیتہ ان پر کالا جادو بھی کرتے رہی والد کا بیان پولیس نے باپ کی درخواست پر ماسمیت تین ملزمان حراست میں لے لیے خرافات کی انتہا سماجی برائیاں بڑھنے لگی جھو ٹاؤن میں آٹھ سالہ گھریلو ملازمہ پر بے ہیمانہ تشدد صفاق مالک گرم چمٹوں سے جسم داغتے رہے لہور نیوز کی خبر پر ایکشن ملزم ابباس گرفتار تھانہ ٹاؤنشپ میں مقدمہ درد ابباس اور اس کے اہل خانہ نے بچی پر تشدد کیا ایف آئی آر کا مطن مقدمے میں دفعہ 337 اور 328 شامل آٹھ سالہ کلسوم چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے ڈالفن اہلکاروں کی فائرنگ سے نوجوان سکھ کے زخمی ہونے کا معاملہ تھانہ گلبگ میں ڈالفن اہلکاروں کے خلاف اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج مقدمہ زخمی نوجوان عمر کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا ڈالفن اہلکار رفاقت زیشان آصف اور وسیم نامزد ڈالفن اہلکاروں نے تھانے میں لے جا کر تشدد بھی کیا ایف آئی آر کا مطن پنجاب میں کوئی تحریک نہیں چل سکے گی پنجاب میں تمام معاملات احسان انداز سے چلتے رہیں گے وزیرا پنجاب کا اپوزیشن کو بھرپور جواب کہتے ہیں بجٹ کی فکر بلکل نہ کریں ضرور پاس ہوگا عوام کو سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے سردار عثمان بزار کا حکومتی اور اتحادی عراقین کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ ترقیاتی سکیموں کی تجاویز بھی طرح کر لیں کمیٹی روم میں راول پنجی ڈیویجن کے عراقین اسمبلی سے ملاقات عوامی مسائل اور ترقیاتی پروگرام سے متعلق تبادلہ خیال دو نفل حاجت کے قوم پڑا کرے آنے والے ہفتے آنے والے مہینے بڑے خطرناک ہیں معاشی لحاث اس ملک کے لیے معیشت بستر مرک پر ہے قوم نوافل ادا کرے آنے والے ہفتے اور مہینے ملکی معیشت کے لیے بڑے خطرناک ہیں عمران نیازی کو معیشت کی فکر ہے نداقلی اور بیرونی حالات کی دشمن کہہ رہا ہے کہ لڑائی کی ضرورت نہیں پاکستان معاشی موت مر رہا ہے حمزہ شہواز کی کپتان پر کڑی تنقید کہا نیازی صاحب احتساب کے نام پر انتقام لے رہے ہیں غریب عوام اور ریڑی بانوں پر رحم کیا جائے قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دین مریم نواز احباز شریف کیپٹن سفدر سمیت اہل خانہ کی ملاقات سیاسی اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال طبیعت کی خرابی کے باعث جیل کے ڈاکٹرز کا نواز شریف کو گفتگو کم کرنے کا مشورہ مریم نواز گھر سے کھانا لے کر آئیں نواز شریف نے اہل خانہ کے ساتھ مل کر کھانا کھایا ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گی لڑوں گی آخری حد تک جاؤں گی عوام کے نمائن دے نواز شریف کو انصاف دلوا کر رہوں گی مریم نواز کا مقالفین کو پیغام ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر مشتبہ شجاور رحمان کا ایوان میں احتجاج کہا نواز شریف سے ملنے نہیں دیا گیا جیل انتظامیہ نے صرف فیملی ممبر سے ملاقات کروائی پارٹی رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہ دینا سرسر زیادتی ہے جو سہولتے نواز شریف کو حاصل ہیں وہ کسی اور قیدی کو نہیں نواز شریف نے خود ان سے ملنے سے انکار کیا ملاقاتوں کی لسٹ نواز شریف کلیئر کرتے ہیں حکومت نے ملاقات کے لیے کسی کو نہیں روکا وزیر قانون بشارت راجہ کا اسمبلی میں مجتبہ شجاور رحمان کو جواب قائد کے دیدار کی خواہش متوالا شہباز شریف کی گاڑی کے نیچے آگیا شہباز شریف کی کوٹ لکپ جیل آمد پر دھکم پیل گاڑی کے نیچے آ کر گجنوالا سے ویلچیر پر آئے کارکن کی ٹانگ ٹوٹ گئے طب امداد کے لیے اتفاق ہسپتال منتقل شہباز شریف کا واقعہ کا نوٹس ہسپتال جا کر تیمارداری کی کارکن ہمارا اساسہ ہیں شہباز شریف کا زخمی کارکن کے علاج کے تمام اخراجات خود ادا کرنے کا اعلان پڑے گا نہیں تو آگے کیسے بڑھے کا پنجاب پہلی سے دسمی جماعت تک پینتالیس لاکھ کتابیں مبینہ طور پر لا پتہ سکول مانیٹرنگ یونٹ کو کتابیں چوری ہونے کا خدشہ کتابیں شایع کر کے کرائے کے گودام میں رکھے جانے کا انکشاف گودام سے کوئی کتاب چوری نہیں ہوئی آرڈر پر نئی چھپائی ہو رہی ہے ترجمان ٹیکسٹ بک بورڈ شہریوں کے خلاف بھرپور کا روائی سرکاری محکموں پر مکمل خاموشی بڑے بڑے سرکاری ادھارے لیسکو کے بڑے ڈیفالٹرز نکلے وزیر اعلی سیکیٹریٹ کوٹ لکپ جیل ریلوے اور سرویسز اسپتال لیسکو کے کروڑوں روپے کے نا دہندہ تانہ مغلپورہ اور ڈسٹرک جیل بھی بجلی کے بل آدھا کرنے سے گریزہ سرویسز اسپتال دو کروڑا ٹھتر لاکھ پولیس ٹیشن مغلپورہ ایک کروڑ ستائیس لاکھ وزیر اعلی سیکیٹریٹ سڑھ سٹھ لاکھ کا نا دہندہ جلو کے علاقہ منڈی والا میں چار روز سے بجلی غائب علاقہ مکینوں کا سبر جواب دے گیا رہائشیو کا لیسکو انتظامیہ کے خلاف احتجاج بار بار بابڑا والوں سے رابطہ کیا مگر کوئی بات نہیں سنتا مکینوں کا شکوا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ پولیس فنڈز میں کرپشن کا الزام سابق سی ٹی او رائے اجاز کو زمانت پر رہا کرنے کا ہوتی ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے رائے اجاز کی درخواست زمانت منظور کر لی جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماد کی لیب نے تفتیش مکمل کر لی رائے اجاز کا پورا کریئر بیداغ ہے درخواست گزار ایک ایس ایس پی زمانت پر رہا دوسرا گرفتار گجرات کرپشن کیس میں نیب لاہور کی ایک اور کار روائی سابق ایس ایس پی محمد ریاض کو گرفتار کر لیا محمد ریاض پر کروڑوں روپے کی کرپشن اور اختیارات کے ناجائج استعمال کا الزام تین سو تیس کلو وزنی نور حسن کا شالیبار ہسپتال میلہ جاری خون دل اور ہڈیوں کے تمام ٹیس مکمل انڈوسکوپی کل کی جائے گی نور حسن کا بہترین علاج مالجے پر آرمی چیف کا شکریہ پچاس سال سے زائد عمر کی سرجری میں خطرات لاحق ہوتے ہیں نور حسن کا شالیبار ہسپتال میلہ جاری مفت کیا جا رہا ہے ڈاکٹر ماز الحسن کی پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو ڈاکٹر فضل خالد کو ایچی سی پنجاب کا چیئر پرسن تائینات کر دیا گیا پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے چیئر پرسن کی سیٹ چھ ماہ سے خالی پڑی تھی ڈاکٹر فضل خالد یو ای ٹی لاہور کے سابق بائی سانسلر رہ چکے طلبہ کے لیے بڑی خبر کون ہو گا پاس کس کو ملے گا ناکامی کا پروانہ میٹرک سالانہ امتحانات کے نتائج نو روز قبل جاری کرنے کا فیصلہ نتائج کا اعلان پندرہ جولائی کو کیا جائے گا چیئرمین پنجاب بورڈ کمیٹی نے ہدایات جاری کر دی محکمہ سکول ایڈیوکیشن روا سال نئے ٹیچر بھرتی نہیں کرے گا بجٹ میں احساسہ کی بھرتی کے لیے فنز نہ رکھنے کا انکشاف تعلیمی سال متاثر ہونے کا خدشہ بھڑ گیا دیسٹک ایڈیوکیشن آتھارٹیز کی غفلت ایساسہ کے تبادلے لٹک گئے آتھارٹیز نے ایساسہ کے تبادلوں کے کاغذات دبا لیے ایڈیوکیشن آتھارٹی میں چھتیس کے قریب کیسز زیر التوا کا شکار غیر کامونی بل بورڈ اور ہولڈنگز کے خلاف ایل ڈی اے کا ایکشن لیبرٹی گول چیک کر پر بورڈ لگانے کے لیے کی گئی تعمیرات مسمار بغیر منظوری کے قائم ایل ی ڈی بورڈ بھی توڑ دیا گیا ایل ڈی اے کی مصطفیہ ٹاؤن میں بھی کارنوائی کروڑ روپے مالیت کی سرکاری ارازی پر قائم تجاوزات مسمار سات پلوٹ سے قبضہ واگوزار سیڈ کارپوریشن کی تین کینال پر محیط نئی امارت جوہر ٹاؤن میں بنائی جائے گی نو منزلہ امارت کی تعمیر کے لیے بارہ کروڑ روپے کا تقمینا لگایا گیا زرات ہاؤس ڈیویس ٹوڈ پر آہم جلاس صبح وزیر زرات ملک نمان لنگڈیال کہتے ہیں پنجاب سیڈ کارپوریشن کی سانوں کو کم قیمت پر بہترین بیج مہایا کرتا ہے نئی امارت کے لیے چھے کروڑ روپے کی تین کینال ارازی لے رکھی ہے شہر کی سڑکیں اب لش پش ہوں گی ڈی جی ایڈی نے بائی سڑکوں کے پیچوک کی منظوری دے دی سڑکوں کی تعمیر مرمت پر انتیس کروڑ چوبن لاکھ روپے خرچ ہوں گے مین بولیوارڈ بولبرگ، حالی روڈ، برکت مارکیٹ کے سامنے سڑک مرمت ہوگی کرتبا چوک ایکسپو سنٹر، کریم بلوک میں سڑکوں پر پیچوک ہوگا بی آئی اے روڈ، اکبر چوک، بھیکیوال موٹس میں دیگر سڑکیں بھی مرمت کی جائیں گے محکمہ سہت کا پنجاب کو پولیو فری بنانے کا مشن ساتھ اسلام جاری انستاد پولیو مہم کی عداد و شمار جاری سینتیس لاکھ پینسٹھ ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے وزیر سہل روکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں والدین افاہوں پر کان دھرنے کی بجائے بچوں کی صحت پر توجہ دیں حکومت پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پورازم ہے والدین پولیو ٹیموں سے تعاون کریں بلدیہ عزمہ کی سی بی اے یونین کے انتخابات انصاف گروپ بھاری اکثریت سے کامیاب بارہ سو پچیس ٹوٹل ووٹ کاسٹ انصاف گروپ کو دو سو بائیس ووٹوں سے برتری ملی ہمیوں کا جشن دھول کتاب پر بھنگڑے چوبیس سال بعد درجہ چارم کے الیکشن میں نئی تاریخ رقم ہوئی یہ میری جیت نہیں تمام ملازمین کی جیت ہے ملازمین کی فلاح ویبود کے لیے دن رات کام کریں گے شیر حضرت خان اور شاہ حسین کی لاہورڈ نیوز سے خصوصی گفتگو مونسون سے پہلے مونسون کی ریہرسل شہر کے مختلف حصوں میں بادل برس گئے کہیں ہلکی رم جھم کہیں تیز باریس چھما چھم برسات سے گرمی کی شدت میں کمی لوگوں کی چہرے خوشی سے کل اٹھے والٹرن ائرپورٹ کے طرف یالہ باری تربیتی تیاروں کو اڑانے سے روک دیا گیا اس بار مونسون ہوگا بھارت کے خلاف بدترین شکست یا کچھ اور کرکٹ کمیٹی کے چیئرمین محسین حسن خان اپنے عہدے سے مصطافی محسین خان نے اپنی ذاتی وجوہات پر استیفہ دیا ترجمان پی سی بی ایم ڈی وسیم خان کو کرکٹ کمیٹی کے چیئرمین کا چارج دے دیا گیا مستقبل میں بھی ملکی کرکٹ کی خدمات کے لیے حاضر ہوں محسین خان محسین خان نغبات کے خالق عظیم نغمانگار خاجہ پرویز کی آٹھ مین برسی